تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں میرا گھر خاک پر اور تیری را گزر صدرہ طلب انتہا تو کو جا میں کو جا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا بیدا کیا اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا اور ایک دیل اسی کے حکم سے ساری کائلات ختم ہو جائے گی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام ہر چیز ختم ہو جائے گی اور صرف آپ کے عصت اور بزرگی والے رب کی ذات باقی رہے گی حضرت عبادہ بن سامیت رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اس دین کی تمام چیزوں میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کلم کو پیدا کرمائے اور اسے لکھنے کا حکم دیا تو اس نے ارز کیا اے میرے رب میں کیا لکھوں اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کی پوری کائنات کی تقدیر لکھنے کا حکم دیا پھر اس نے اس وقت سے قیامت تک ہونے والی تمام چیزوں کو لکھ دیا ایک دوسری حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیر کو زمین و آسمان کی پیدائی سے پچاس ہزار سال پہلے لکھا ہے اس وقت سے قیامت تک دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے یا ہوگا کلم ان چیزوں کو بہت حکم میں خدا اولی پہلے ہی دیکھ چکا ہے